بِاللَّهِ السَّمِعِ الْعَلِيمِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّوَجِيمِ مِنْ حَمْسِهِ وَنَفْحِهِ وَنَفْسِهِ مُسَّبِّحُ بُقْرَةً وَعَسِيلًا میرے عزیز دوستو بھائیو البزرگو آج کا یہ درس جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے آداب زندگی اس کا حصہ بھی ہے لیکن صورت حجرات سے ہٹ کر ہے ان دنوں کے اندر خاص طور پر اس کی ایک اہمیت اور ضرورت ہے اللہ عز وجل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایمان والوں کو ایک خاص حکم دیا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُذْقُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَسِيرًا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو وَسَبِّهُوهُ بُقْرَةً وَعَسِيلًا صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرو جب ہم ترجمے میں لفظ تصویح سنتے ہیں تو اردو کا کونسپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے اردو کا تصور یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں پہ کچھ پڑھنا شروع کر دیں یہ بھی تصویح ہے یا دانے کی صورت میں ہاتھ میں پکڑ کر وہ چیز پڑھنا شروع کر دیں یہ بھی تصویح ہے یا وہ بٹن والی کلک والی اپنی انگلی میں ڈال کر اس کو دباتے رہیں کچھ پڑھتے رہیں یہ بھی تصویح ہے لیکن یہ اردو میں تصویح ہے قرآن مجید میں جو تصویح کا مفہوم ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے قرآن کس چیز کو تصویح کہتا ہے اور قرآن میں آنے والا لفظ تصویح اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے چار حدیثے میں اس پر ارض کروں گا ابو ذرگ فاری آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام پسند ہے کون سا ذکر سب سے زیادہ پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سادے انداز میں کہتے ہیں ابو ذرگ وہی ذکر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند سب سے زیادہ پیارا ہے جس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے چنا ہے کہ فرشتوں تم یہ کیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مجھے کیا پتا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ کون سا ذکر لگایا ہے فرشتوں کے لیے کس ذکر کا انتخاب کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی کہ یہ لفظ پروردگار کائنات نے عبادت کے طور پر ذکر کے طور پر اپنی اس مخلوق کو دیئے ہیں جس مخلوق سے کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی لا یعصون اللہ ما عمرهم ویفعلون ما یعمرون دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی یومی میعت مرہ جو بندہ ایک دن کے اندر سو مرتبہ اسے ہی مسلم کی حدیث ہے یہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لیتا ہے وہ فرالہو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے وَإِنْكَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ میں نے اور آپ نے اگر کبھی سمندر دیکھا ہو تو ہمارے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی کہ اس کی پانی تو نظر آتا ہے اس کی وسط نظر آتی ہے اس کے کناروں کا نہیں پتا اس کی لمبائی کا نہیں پتا کتنی ہے چُڑائی کا نہیں پتا کتنی ہے گہرائی کا نہیں پتا کتنی ہے اس سمندر کے پانی کے کتروں کے برابر اس سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اس جھاگ کے ذروں کے برابر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے گناہ ہوئے تو یہ سبحان اللہ وابی حمدی ہی سو مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس تنے گناہ بھی معاف فرما دے گا یہ کتنا بڑا عظیم پیکج ہے اس کو تسبیح دین اسلام کے اندر جب عربی زبان میں آتے ہیں لفظیں تسبیح پڑھتے ہیں تو اس سے مراد یہ والے لفظ ہوتے ہیں تیسری حدیث جو اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے احدیث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ریفرنس بھی کورڈ کرنا پڑتا ہے یہ کس محدث نے اور کس کتاب میں اس حدیث مبارکہ کو لکھا گیا لائیا گیا روایت کیا گیا پھر ان کتابوں کو ایک کیٹیگری میں لاکر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس حدیث کا کیا لیول ہے سب سے پہلا لیول سب سے پہلا مرتبہ سب سے پہلا بلند درجہ وہ امام محمد بن اسماعیل بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ البارکہ ہے ان کی حدیث کی کتاب میں سات ہزار سے زائد روایات بنتی ہیں جو تقرار کے ساتھ ہیں سب سے آخر دو چیزیں ایسی جو بڑا شاندار معاملہ ہو اس کے دو پہلو بڑے اہم ہوتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا اوپننگ کب ہوئی ہم نے دیکھا کہ لوگ کسی بھی ایسے پروجیکٹ کی اوپننگ کے لیے آغاز کے لیے ایک گیدرنگ کو جمع کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک بہت بڑی تقریب ہوتی ہے تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث تو ہے انما العامال بن نشات تمام عامال کا دار و مدار نیجت پر ہے اس کی ایک آخر علاق و فضیلت ہے لیکن آخری کیا ہے آخری جو حدیث ہے وہ لے کر آئی امام بخاری رحمت اللہ یہ رہے کہ قلمت آنی دو قلم حبیب آتانی وہ دونوں قلمیں بڑے ہی پسند دیدہ ہیں علا الرحمانی اللہ تعالیٰ کو ان دو قلمیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں اللہ عزا وجلہ کو ان دو قلمیں سے بڑی محبت ہے اور مزید فرمایا کہ وہ دو قلمیں ایسے ہیں فقیل آتانی فیلم ایزان اگر قیامت والے دن نیکیوں کا اور گناہوں کا وزن ہو تو ان کا وزن نیکیوں کے اندر بہت زیادہ ہوا دو تیسرے نمبر پر پھر اب ویسے اصول کیا بنتا ہے ہم تعرف کیسے کرواتے ہیں سب سے پہلے بندے کا نام لیتے ہیں بھائی یہ ہے ہمارے بھائی عبداللہ یہ ڈاکٹر بھی ہیں انہوں نے پی ایش ڈی کی ہے یہ فلان ہیں فلان ہیں اصول یہ ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذکر بتایا تو انداز یہ نہیں رکھا پہلے آپ نے تعرف کروانا شروع کیا جیسے آپ سسپنس میں کسی کو ڈالیں میں آپ کو ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں بتانے لگا ہوں بہت قیمتی چیز کے بارے میں بتانے لگا ہوں بہت مہنگی چیز کے بارے میں بتانے لگا ہوں لوگ کیا کہیں گے بھائی چیز بتائیں وہ کیا ہے آپ نے سسپنس ڈالا کہ وہ دو کلمیں ایسے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں وہ دو کلمیں ایسے ہیں کہ نیکیوں کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہے وہ دو کلمیں ایسے ہیں کہ وہ اگر بندہ پڑھنا چاہے تو زبان پر خفیفتانی علی اللسان زبان پر بڑی آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں اللہ کے رسول بتائیں وہ کلمیں کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کلمہ جو بتایا وہ ہے سبحان اللہ و بحمدی وہی جو پچھلی تین حدیثوں میں آ رہا ہے اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے تین حدیثیں میں نے ارد کر دی ایک روایت رہتی لیکن اس کا معنی سمجھ لیجیے میں نے اور آپ نے ابھی نماز پڑھی اپنی نماز میں دیکھیں سب سے زیادہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ کلمہ کون سا ہے سبحان اللہ جب ہم نے نماز شروع کی سبحانہ کاللہ میں وہی رکوع میں گئے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم وہی یا اگر سبحانہ کاللہم ربنا سبحانہ ربی العظیم یہ سبحانہ کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے جب بھی آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں دو طرح سے کرتے ہیں تعریف کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کا ہر جمال کائنات کی ہر خوبصورتی کائنات کا ہر حسن جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس اللہ کے اندر موجود ہے دنیا حسین ہوگی لیکن میرے اللہ جیسا حسن کسی کے پاس نہیں کسی خوبصورت انسان کو دیکھیں لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بھئی وہ تو انسان ہے نا اس نے تو مٹی میں چلے جانا قبر کی کیرو کی روزی بننا جس رب نے اس چہرے کو منایا ہے وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا یوسف کے حسن کی مثالیں ہیں یوسف کا رب یوسف کو حسن دینے والا اس کی خوبصورتی کی کیا کیفیت ہوگی دنیا کی طاقت دیکھتے ہیں جس اللہ نے وہ طاقت دی وہ اللہ کتنا طاقتور ہوگی جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا کی ہر خوبصورتی ہر کمال وہ میرے اللہ میں ہے تعریف کے اس حصے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا تعریف کے اس حصے کو کہتے ہیں الحمدللہ کہنا اور دوسری اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے کہ میرے اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں میرا اللہ اس کی اولاد نہیں میرے اللہ کی کوئی بیوی نہیں میرے اللہ کا کوئی شریک نہیں میرے اللہ کے کوئی برابری کرنے والا نہیں میرے اللہ کی ذات کے اندر کوئی نقص نہیں جو اس طرح کی چیزیں ہیں اللہ کی تعریف اس انداز سے کرنا کہ اللہ کی ذات کے اندر کوئی کمدوری نہیں کوئی عیب نہیں کوئی نقص نہیں اس حصے کو کہتے ہیں اللہ کی تسبیح کرنا جب ہم دو طریقے سے کرتے ہیں تو یہ سبحان اللہ و بابی حمدی وہ عظیم ذکر ہے اس میں ہم اللہ کی تمام خوبصورتیوں کا بھی اقرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق جو کمزوریاں نہیں ہم ان کا انکار بھی کرتے ہیں اس لیے یہ ذکر بڑا پسند ہے آخری حدیث اس ذکر کی فضیلت کے حوالے سے آپ جا رہے ہیں کہیں پر بھی آپ کے باس ٹائم میں اس ذکر کو کرنا شروع کرتے ہیں آپ بیٹھے ہیں کہیں پر اس ذکر کو کرنا شروع کرتے ہیں بعض دفعہ طریعت نہیں مار رہی ہوتی نوافل پڑھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے لیکن سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی آخری حدیث کیا ہے یہ تبرانی میں آتی ہے سات ہزار سات سو پچانوے نمبر پر ڈبل سیون نائن فائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحبہ منحالہ اللیل این یقابدہو کچھ لوگ ایسے ہیں جو تحجد پڑھنا چاہتے ہیں تحجد کا سواب لینا چاہتے ہیں طبیعت میں سستی مزاج میں سستی وہ تحجد نہیں پڑھ پاتے فرمایا کچھ بندے ہیں جو چاہتے ہیں مسجدیں بنا دیں مدرسیں بنا دیں بے پنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پیسہ ہی نہیں ہے ان کے پاس یا طبیعت ایسی بنائی ہے کہ آسانی سے پیسہ جیب سے نکل کر اللہ کے راستے میں لگتا نہیں دو تیسرے نمبر پر فرمایا کچھ طبیعتیں ایسی ہیں ان کا دل چاہتا ہے میں جاؤں ابھی نکلوں جب غزار فلسطین کی بات سنتے ہیں مثال کے طور پر ابھی سارے کام چھوڑ دوں یہ زندگی کس کام کی یہ سانسیں کس کام کی یہ سر کس کام کا یہ عذا کس کام کی اگر میرے مسلمان پر ظلم ہو رہا وہ میں جہاں پہ بیٹھا وہ جا کے لڑنا چاہتا ہے لیکن لڑائی کے لیے موقع نہیں ملتا چانس نہیں ملتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تین بندوں کا ایک ہی حل ہے اگر کوئی تحجد پڑھے بغیر تحجد کا ثواب لینا چاہے اگر کوئی بندہ دشمن سے لڑنا چاہتا ہے دل میں سچی طرح موجود ہے راستہ نہیں مل رہا وہ جہاد کا ثواب پورا پورا لینا چاہے اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں پیسہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ خرچ کرنے کا ثواب لینا چاہے آپ نے اس صحابی کو کہا فَلْ يُقْسِرْ اَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ وہ بندہ ایک کام کرے اللہ سارے عجر اس کی جھولی میں ڈال دے گا وہ کام کیا ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِ بہت زیادہ پڑا کرے صحابی اٹھ کے جانے لگا فرمایا ایک بات اور سنتے جاؤ یہ ذکر اتنا قیمتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس جابال وزہبی مفضت سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوں پہاڑ صندوقوں کی بات نہیں ہو رہی تجوریوں کی بات نہیں ہو رہی گلوں کی بات نہیں ہو رہی تھوڑی سی پوٹنیوں کی بات نہیں ہو رہی پہاڑ ہوں سونے اور چاندی کے ینفقانی فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے شاید اس کو اتنا عجر نہ ملے جتنا عجر سبحان اللہ وَبِحَمْدِ بہت پڑھنے پر اللہ دیتا ہے تو قرآن مجید میں بار بار یہی حکم اللہ کے رسول کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمارے روح کی غزہ ہے عذاب زندگی سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس ذکر کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی برکت بڑی رضا اور بڑی ہی رحمتیں انسان کے دل پر بھی زندگی پر بھی گھر پر بھی اتنا شروع ہوتی ہیں اللہ عمل کی توفیق دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْلَاغُ الْمُبِينَ